دوستو میں عادل خان آزاد در نیشن دیکھ رہا ہے آپ مناغشی لیکھی کینڈری منتری ہیں بہت بڑا ذمہ ہیں ان کے گندھوں پر اور ابھی ان کی ایک تصفیر وارل ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے ہیں جب ان سے پہلوانوں کے آن دولان پر سوال کیا گیا تو وہ بھاگنے لگیں تھوڑا سا سڑت پڑا وہ عادتاً بھاگ رہی تھیں کہ اس وقت وارک آؤٹ کر رہی تھیں جو ابھی تھا لوگوں نے اسے ایسے کر کے پریشت کیا کہ وہ سوالوں سے بچ کر بھاگ رہے ہیں چلیے کوئی بات لیکن آج تو سوال چواب کا بھی مسئلہ نہیں ہے آج دراصل ویدیش منترالے کی جہاں تک ہے ایک بہت اہم بیٹھک چلی تھی پی سی چلی تھی آج اکل اور اس میں منعکشی لیکی جی ویدیش منتری کے ساتھ منج پر تھی لیکن آجیبی نظارہ پیش آیا جب کیمرے نے پکڑا کہ منعکشی لیکی بہت پھرتیلہ ہو سکتا ہے اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ کام کرنا شریر کے لیے تھوڑا نقصان دے ہوتا ہے اس سے نیند کی خماری ہر جگہ آ جائے خیر اٹھارہ گھنٹے کام کرنے کا بھی کسی کے نام ریکارڈ ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں لیکن اتکار سنگھ صاحب نے اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے یہ لکھا کہ پچھلی بار بھاگتے ہوئے دکھیں تھیں اس بار منج پر سوتے ہوئے نظر آئیں دیکھیں ہمین باڈی ہے تھک جاتی ہے ہمین بیہیوئر ہے کسی کو نیند زیادہ آتی ہے اور کسی کا جو ہے باڈی اتنی زیادہ پھرتیلے پنس سے رسپانڈ نہیں کرتی ہے یا ہو سکتا ہے وہ کسی چیز میں دھیان لگائے گی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کو بہت زیادہ گمبیتہ سے سن رہی ہو اور ان میں سے اپنے ہی طریقے سے کچھ سجھاؤ نکال رہی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں اتکرشنی جیسے کہا کہ پچھلی بار بھاگتے ہوئے دکھیں تھے اور اس کے بعد جب آپ نظر آئیں تو سوتے ہوئے دکھیں اب لوگ کہہ رہے ہیں شاید بھاگتے بھاگتے اتنا تھک گئیں کہ نہیں ناکھیں اگلا آپ چاہیں تو ٹویٹ دیکھیں شانتنوں کہتے ہیں کہ مناخشی لیکھی was sleeping during an official press meeting مناخشی لیکھی ایک official press meeting کے دوران سوتی بھی دکھائی دی because she has been tired of her کیونکہ وہ بہت زیادہ تھک گئیں بھاگنے سے وہ بھاگنے والا بھی جو ہے اتنا ریپورٹر پوچھ رہی ہے وش پترگارتہ دیوست کے موقع پر کہ پہلوان جو اندولن کر رہے ہیں پہلوان جو دھرنا دے رہے ہیں پہلوان جو بھاشپا کے ایک سانست کے خلاف لگاتار جیر مہینے سے لام بند ہے مناخشی لیکھی جی آپ کا اس پر کیا کہنا ہے لیکن مناخشی لیکھی ہمیں دلی کی سلکوں پر بھاگتی میں نظر آتے ہیں اچھا تھا ان سے وہ سوال ایک مہلا پتکار نے کیے امنا جانے یہ کون سا کیمران ہے جس نے مناخشی لیکھی جی کو اس مدرہ میں قید کر دیا کیا جائشنکر جی کو بھی پتا نہیں چل رہا تھا باقی جو میمبران وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اس پر انٹس کانٹرنس میں انہیں نہیں پتا چلا ساغر سولنکی لکھتے ہیں تو کیا سرکار کے جو گمبھیر کارکرم ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں جو جانکاری دی جاتی ہے یا ایک بہت اوفیشل جو پریس کانٹرنس ہوتی ہے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ منتریوں کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی جنہیں لگتا ہے اس سے زیادہ ان کا سروکار نہیں ہے تو چلی آرام کیجئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے کیمرہ ہے وہی کیمرہ جو اس وقت سرکار کی طاقت ہے وہ سرکار کی کمزوری بھی تو بن سکتا ہے اگر ایسے نظاریں پیش آئیں بتائیے جو ہے